بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نیک دیزن میں آنے جا رہے ہیں اس کے لئے میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس کی چوڑائی گیارہ سے بارہ انج اور لمبائی تقریباً آٹھ سے نو انج ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے نیک کی چوڑائی کے لئے پونے چار انج پر نشان لگائیں گے اور گہرائی کے لئے پانچ انج پر نشان لگائیں گے اور ان دونوں پوائنٹس کو اس طرح سے بڑھا لیں گے اور ایک باکس بنا لیں گے اور بے کل فری ہینڈ رکھتے ہوئے اس طرح سے گولائی لے کے آئیں گے اب یہاں باہر کی طرف ایک انج پر نشان لگائیں گے پوری گولائی میں اور ان تمام روڈز کو ملا لیں گے اب میں نے ون بے ون کا یعنی ایک انچ چوڑائی ایک انچ لمبائی کا ایک سکوئر پیس لیا ہے اور اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اور ایک سائٹ سے ہم نے اس کی چوڑائی کو کم کر دینا ہے یعنی ترچہ کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے چوڑائی کم ہو گئی ہے اب پہلے ہم اس کو فولڈ کر کے سنٹر میں رکھیں گے کیونکہ بکرم بھی فولڈی میں ہے اور اس کے مطابق نشان لگا لیں گے اس کے بعد اس کو کھول لیں گے یہ ہمارا پیٹرن ہے اسی کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ نشان لگانے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر ہم نے رکھا ہے اور اس کے مطابق نشان بنا لیں گے پھر دوبارہ تھوڑے سے فاصلے پر ہم رکھیں گے تقریباً ایک سے دو پوائنٹ کے فاصلے پر جو انچی ٹیپ پر مارکس ہوتے ہیں ان دو پوائنٹ کے فاصلے پر ہم نے اس کو رکھا نیچے سے ہم فاصلہ دیکھیں گے اوپر سے خود بخود فاصلہ تھوڑا زیادہ ہوگا کیونکہ ترچی کٹنگ ہوئی بھی ہے اور سب سے اوپر صرف ایک سائٹ پر ہم نے نشان بنایا اس طرح سے اب یہاں پر بہار کی طرف بھی ہم تقریباً اندازے سے آدھے پونے انچ پر نشان لگا لیں گے اس طرح سے اب ہم کٹنگ کریں گے تو پہلے سیدھی گولائی میں کٹنگ کر لیں گے اب یہاں اندھے کی طرف جو نشان ہیں ان پر اس طرح سے کٹ لگا کر بہت آسانی سے کٹنگ کر لیں گے کو اشترہにیک کٹنگ کر لیں گے آسانی سے کٹھ passo چک رو ہو زند Purple اس طرح سے ہمارے بکرم کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کپڑے کے اوپر پریس کر کے پیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کپڑے کے اوپر میں نے اس کو چپ کالیا ہے اب باہر کی طرف سے ہم فنشنگ کر لیں گے باہر کے کنارے پر سلائے لگانے کے بعد ہم کمیز لیں گے فرنٹ پارٹ اس کو دیکھیں سنٹر سے فول کر کے میں نے پریس کر کے نشان بنا لیا ہے اسی طرح سے بکرم کا جو کپڑا ہے اس پر بھی سنٹر سے فول کر کے نشان بنا لیا ہے دونوں سنٹر کو اس طرح ملائیں گے اور اس بکرم کے کنارے کنارے سلائے لگا لیں گے تو پہلے پینز لگا لیں گے تاکہ کپڑا اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اب ہم بکرم کے کنارے سلائے لگائیں گے بہت آسانی سے یہ گلہ تیار ہو جاتا ہے اس پر رکھے سے موسیقی دیکھیں ہم نے سلائے لگا لی ہے اب بلکل تھوڑا تھوڑا مارجن رکھتے ہوئے ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو بیچی کٹ ہے یہاں پر بھی ہم اس طرح سے کپڑے کو کٹنگ کریں گے بلکل سلائے کے قریب تک کٹ لگانے کے بعد اب ہم بکرم کو پلٹ لیں گے اس طرح یہ دیکھیں ہم نے بکرم کو پلٹ لیا ہے اب یہ جو کنارے ہیں ان کے نکالنے کے لیے یہ نیڈل کی ہم جو بیک سائیڈ ہوتے اس کو استعمال کریں گے اور کورنرز نکال لیں گے اچھے سے کورنرز نکالنے کے بعد اب ہم اس کو پریس کریں گے یہ دیکھیں میں پریس کر لیا ہے اب یہ جو کٹس ہیں ان میں ہم نے یہ بیڈز لگانے ہیں تو میں نے گولڈن کلر کے بیڈ لیا ہے تو دیکھیں نیڈل کو ہم نیچے نوٹ لگا لیے ہیں اور اس طرح سے بلکل سنڈرم اسے نکالتے ہوئے ہم نے یہ موٹی اٹیچ کر لینا ہے ہم نے یہ موٹی اٹیچ کر لینا ہے اس طرح ہم نے یہ تمام بیڈز اٹیچ کر لی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نیکچے کمپلیٹ ہو گئی ہے بہت ہی سمپل سا اور بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ